سورہ الخصص چوتھا حصہ جس میں دو رکو ہیں بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس شخص کسا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرامن کیا پھر وہ خیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو حاضر کیے جائیں گے اور جس روز ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا جن لوگوں پر حکم ثابت ہو چکا ہوگا یعنی عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا ہم تیری طرف ان سے بیزار ہوتے ہیں یہ ہمیں نہیں پوستے تھے اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے کاش وہ ہدایت یاب ہوتے یعنی عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے اور جس روز ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تو وہ اس روز معلومات سے اندھے ہو جائیں گے اور آپس میں کچھ بھی پوچھنا سکیں گے لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نے کیے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہو اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور برگزیدہ کر لیتا ہے یعنی جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے ان کو اختیار نہیں ہے یعنی ان کو اس کا اختیار نہیں ہے یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک و بالاتر ہے اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے اور جوے ظاہر کرتے ہیں تمہارا رب اس کو جانتا ہے اور وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے تو کیا تم سنتے نہیں کہو تو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکال لیں گے پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے اور جو کچھ وہ افتراہ کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا خارون موسیٰ کی خوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی جب اس سے اس کی خوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولائیے اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے تم بھی بھلائی کرو اور ملک میں طالب فساد نہ ہو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا بولا کہ یہ مجھے میری دانش سے ملا ہے کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے خوت میں بڑھ کر اور حمیت میں بڑھ کر تھیں حلاک کر ڈالی ہیں اور گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا تو خارون آرائش سے اپنی قوم کے سامنے نکلا یعنی ایک روز خارون آرائش سے اپنی قوم کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا خارون کو ملا ہے کاش ہمیں بھی ملے وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس مومنوں اور نیکاروں کے لیے ثواب اللہ کہیں بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا پس ہم نے خارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا اور وہ لوگ جو کل اس کے ردبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہائے شامت اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراغ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے اگر اللہ ہم پر حسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا ہائے خرابی کافر نجات نہیں پاسکتے